برج سنبلہ کے لیے اگسٹ 2023 کیسا ہوگا برج سنبلہ ایک کام اور مٹی کی علامت ہے اور اس پر اتارت کی حکمرانی ہے اس برج کے باشندے اپنی چالوں تجزیاتی مہارتوں اور منطق میں ذہین ہوتے ہیں اور یہ ان مقامی لوگوں کے لیے ایک کارامت ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں علیف سین برج سے تعلق رکھنے والے مقامی افراد کو زیادہ کاروباری علم ہو سکتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں ملٹی ٹاسکنگا ان مقامی لوگوں کے اندر ایک منفرد میار ہے اور اسے اچھی طرح سیتہ شدہ طریقے سے انجام دینے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہو سکتا ہے یہ مہینہ اعتدال پسند نتائج دے سکتا ہے جب تعلقات کی بات آتی ہے کیونکہ سیاروں کی پوزیشن جو رہو اور قیتو ہیں بلدرتی دوسرے اور آٹھویں گھر میں رکھے گئے ہیں سوہل چھٹے گھر میں ہے اور اس کی وجہ سے کامیابی کا تناسب اچھا ہو سکتا ہے جب آپ کے کریئر میں کوششی کرنے کی بات آتی ہے مقامی لوگ زیادہ کام پر مرکوز ہو سکتے ہیں سوہل رجت کی حالت میں ہوگا اور اس کی وجہ سے ان مقامی لوگوں کے کام میں تاخیر یا تاخیر ہو سکتی ہے سورہ جو کہ محبت کا سیارہ ہے وہ ریٹرو گریڈ حالت میں ایک دیارویں گھر پر قابض ہے اور سورہ آٹھ اگست دو ہزار تیس کو برچ سرطان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سیارہ اتارت چوبیس اگست دو ہزار تیس کے دوران رجت میں ہوگا مندرجہ بالا سورتحال کو دیکھتے ہوئے ان مقامی باشندوں کے لیے اس مہینے کے دوران اخراجات کے ساتھ مالی مسائل ہو سکتے ہیں اس ماہ اگست 18 تک ذاتی زندگی اور محبت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن ان مقامی لوگوں کو اپنی انفرادی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مشتری رہو کے ساتھ آٹھویں گھر پر قابض ہے مشتری کے ناموفق مقام کی وجہ سے ان باشندوں کے لیے مالی مسائل اور صحت کے مسائل پیش آ سکتے ہیں لیکن آٹھویں گھر میں مشتری کی جگہ اس مہینے کے دوران توسی اور نئی چیزوں میں جانے کے لیے سازدار نہیں ہو سکتی ہے مجموعی طور پر کیریئر کی پوزیشن ان مقامی لوگوں کو نئے مواقع فراہم کرے گی اور ایسے مواقع ان باشندوں کو الہ درجے کا اتمینان عطا کر سکتے ہیں اور یہ زہل کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے آٹھویں گھر میں مشتری کی جگہ ان مقامی لوگوں کو روحانی علم اور اس میں اضافہ کرنے کی جبلت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نیز ان مقامی لوگوں کے لیے وراست کے ذریعے حاصل کرنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اگست کا مہینہ آپ کی زندگی کے لیے کیسا رہے گا اور آپ کو خاندان، کیریئر، صحت، محبت وغیرہ کے شمعوں میں کیسے نتائج حاصل ہوں گے زہچہ تفصیل سے پڑھیں کیریئر اگست دو ہزار تیس کے ماہانہ زہچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائشکنی کی سلامت کے تحت ہوئی ہے ان کے لیے عام طور پر کیریئر میں اتدال پسند نتائج کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیونکہ مشتری آٹھویں گھر میں ہے سورہ گیارویں گھر پر قابض ہے اور یہ کچھ ایسی نیکیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کریئر کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے چھٹے گھر میں زہل کی جگہ ان باشندوں کو کام کے تائیں زیادہ عظم، لگن اور بہترین طریقے سے انجام دینے کے جوش اور اچھی طرح سے ترقی کرنے کی پہل کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ ان مقامی لوگوں پر بھی لاغو ہوتا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں سورہ چھٹے گھر میں پیچھے کی حالت میں ہوگا اور اس کی وجہ سے کریئر میں فائدہ اتدال کا ہو سکتا ہے اس مہینے کی پندرہ داریخ کے بعد مریخ کا پہلے گھر میں ہونا ان لوگوں کے لیے کریئر کی ترقی کے حوالے سے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آٹھویں گھر میں مشتری کی جگہ مقامی لوگوں کو ملازمت کے دباؤ اور اسی سلسلے میں چیلنجوں کا سامنا کرنے کی ترگید دے سکتی ہے مقامی لوگوں کو اس مہینے کے دوران اپنے کریئر میں علا افسران کی جانب سے چیلنجز اور کام کے دباؤ کا سامنا کرنا پر سکتا ہے مقامی لوگوں کو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق کامیابی سے ہمکنار ہونے کی ضرورت ہے ان مقامی لوگوں کو اس مہینے کے دوران اپنے علا افسران کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیونکہ سیاروں رہو آٹھویں گھر میں اور کیتو دوسرے گھر میں ہے مقامی لوگ جو اس مہینے کے دوران کاروبار میں ہیں وہ اچھا منافع حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کی گنجائش اتدال پسند ہو سکتی ہے نیز اس مہینے کے دوران ان مقامی لوگوں کے لیے شراکتداری میں داخل ہونا دانشمندی نہیں ہے اور اس مہینے کے دوران اپنے حریفوں کے ساتھ زیادہ مقابلے کے امکانات ہو سکتے ہیں مالیات مہانہ زاچہ اگست دو ہزار تئیس کے مطابق جن لوگوں کی اس برج کے تحت پیدائش ہوئی ہے ان کے لیے اس مہینے کے دوران بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیونکہ مشتری رہو کے ساتھ آٹھویں گھر میں ہوگا محبت کے لیے سیارہ زورہ پسماندگی کی حالت میں گیارویں گھر پر قابض ہے بھاری اخراجات کی نشاندہی کرتا ہے جو ان مقامی لوگوں کو ناپسندی دعوتوں سے ملنے کے لیے برداشت کرنا پر سکتے ہیں سورہ کا یہ مقام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان مقامی لوگوں کو پیسے کبھی نقصان ہو سکتا ہے مقامی لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ قرض لینے کی ضرورت پر سکتی ہے اور یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے مشتری آٹھویں گھر میں ہے کہ مقامی لوگوں کی ضروریات پوری نہ ہوں کیونکہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو قرض لینے کی ضرورت پر سکتی ہے مشتری کے مقام کی وجہ سے عظم بلنت شرح سے بڑھ سکتا ہے اور مقامی لوگوں کو اپنے ودوں کو پورا کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے سوہل کو چھٹے گھر میں سازگار طور پر رکھا دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوششوں کے ساتھ یہ مقامی لوگ پیسہ کمانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ودوں کو پورا کرنے کے لیے قرض کے ذریعے حاصل کرنا اس ماہ کے دوران ان مقامی لوگوں کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن دوسرے گھر میں قیتو کی موجودگی اس مہینے کے دوران کمائی گئی رقم کھا سکتی ہے یہ مہینہ مقامی لوگوں کے لیے پیسہ کمانے اور بچانے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اگر مقامی لوگ کاروبار میں ہیں تو یہ مہینہ ان کے لیے زیادہ منافع بخش نہیں ہو سکتا اگر یہ کوئی دوسرا کاروبار بھی ہے تو مقامی لوگوں کے لیے اس مہینے کو زیادہ منافع حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حریفوں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں صحت مہانہ زاچہ اگست دو ہزار تئیس کے مطابق اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد کے لیے اس مہینے متدل صحت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیونکہ سیارہ مشتری کی پوزیشن آٹھویں گھر میں ہوگی اور اس سے ان لوگوں کو صحت میں پریشانی ہو سکتی ہے حازمے کے مسائل اور سردرد وغیرہ اس کے علاوہ رہو اکتوبر دو ہزار تئیس تک آٹھویں گھر میں مشتری کے ساتھ رہے گا دوسرے اور آٹھویں گھر میں رہو کہ تو ان مقامی لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا مقامی لوگوں کو آنکھوں سے متعلق انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کہ تو دوسرے گھر میں موجود ہے دوسرے گھر میں کیتو ان لوگوں کو حازمے سے متعلق مسائل اور رنکھوں میں جلن وغیرہ دے سکتا ہے ان لوگوں کے لیے آٹھویں گھر میں موجود مشتری رہو کے ساتھ جسم میں رسولیو سے متعلق مسائل کو بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ ان مقامی لوگوں کے لیے موٹاپے سے متعلق مسائل کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں موٹاپے سے بچنے کے لیے ان مقامی لوگوں کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ خوراک پر قابو رکھیں اور ورزشی کریں لیکن چونکہ زہل چھٹے گھر میں موجود ہے ان باشندوں کو صحت کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے اور ان مقامی لوگوں کے زیادہ مدافعتی ہونے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اچھی مضاہمت ہو جسے یہ مقامی لوگ برقرار رکھ رہے ہیں تاکہ وہ کافی فٹ ہو سکیں محبت، شادی، ذاتی تعلقات مہانہ زاچہ اگسک دو ہزار تیس کے مطابق جو لوگ اس برج کے تحت پیدا ہوئے ہیں جو محبت میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ محبت کے لیے حوصلہ افضا نہیں ہوگا کیونکہ مشتری کو آٹھویں گھر میں رکھا دیا ہے اور رہو اور کیتو نوڑل سیاروں میں ہیں دوسرا اور آٹھویں گھر محبت کے لیے سیارہ زورہ پسماندگی کی حالت میں گیارویں گھر پر قابض ہے اور زورہ آٹھ اگسک دو ہزار تیس کے برج سرطان میں داخل ہوگا یہی بات ان مقامی لوگوں پر بھی لاغو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہیں سمجھ کی کمی کی وجہ سے جوڑوں کے درمیان کچھ جھگرے ہو سکتے ہیں اور یہ سب حساس مسائل کی صورت میں ممکن ہو سکتے ہیں سوہل پانچویں گھر کے مالک چھٹے گھر پر قابض ہے اور اس کی وجہ سے یہ مقامی لوگ اپنے محبوب کے ساتھ زیادہ تر وقت اپنا سبر کھو سکتے ہیں جن مقامی لوگوں کی شادی ابھی باقی ہے انہیں مزید وقت انتظار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جو شادی شدہ زندگی میں ہیں انہیں وہ اکمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے خاندانی دوست اگسک دو ہزار تیس کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جو مقامی لوگ اس برج کے تحت پیدا ہوئے ہیں انہیں خاندان میں کچھ رجل